یہ واسفقتہ یہ ہے کہ جب دل کے اندر چور ہوتا ہے مطلب شبدشان علیہ جائے دل کے اندر جب چور ہوتا ہے تو بیکٹی گھبراتا ہے اگر انوڑاک جی نے کہا ہے دال کالی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں دال کب سے کالی ہے اور یہ میں آروپ نہیں گنا رہا ہوں بھارت کے اتحاس میں ایک ماتر کیس ہے جس میں سرووچ چنیائلے میں بھی یہ ثابت ہوا کہ رشوت لی گئی تھی درشکوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں جھار کھنڈ مکت مورچہ رشوت کانڈ انیس سو چوران نبے نرسمہ راو کی کانگریس سرکار کو جھار کھنڈ مکت مورچہ کے تین سانسدوں نے ایک ایک کروڑوں روپے لے کر اس سمیں ووٹ دیا اور وہ پیسہ بھی انہوں نے اپنے بینک ایکاؤنٹ میں جمع کیا تھا وہ بات بلکل ثابت ہو گئی تو یہ سرووچ نیائلے سے گھوشت دال کالی والے تیس سال پرانے جمعنے ہیں بھائی صاحب تب بھاجپہ سپتہ میں نہیں تھی اور موڈی جی اور عمیش چا جی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا بھارتی راجنیت میں یدیپی موڈی جی اس سمیں راشتی سچیو بن چکے تھے بس اتنا ہی تھا تو مانیور یہ بتائیے یہ کب سے ایک آہے بات کاروپ 2014 کے بعد ہمارے اوپر ٹھیک رہا پھوڑنے لگتے ہیں اور آج بھی دونوں ساتھ ہیں کانگریس اور جھار کھنڈ مکت مورچہ کا ساتھ ساتھ ہے گڑ بندن تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اور سب سے بڑی بات وہ تو سب سے پرانی پارٹی اب یہ نئی نویلی عجب الویلی پارٹی جو کہ یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ تو آروپ لگتے استفادے دینا چاہیے جانچواستوباد ہونی چاہیے آج کہتے ہیں کہ ایک ایک سال جیل میں رہنے کے بعد کوڑ سے بیل نہ ملنے کے بعد ہم کٹر اماندار ہیں بھارت رکھتے ملنا چاہیے اور جانے کیا کیا بولنے لگتے ہیں ابھی پچھنا سے لے کے اور جانے کیا کیا کرنے کے ہوئے بچنے کا پریاز کرتے ہیں پرانتو میرا صرف ایک ہی پنگتی میں کہنا چاہوں گا کوئی لاکھ کرے چطورائی کرم کا لیک مٹے نرے بھائی تو جو کچھ انہوں نے بھارت کی جنتہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس چیز کا کہیں نہ کہیں ان کو پرنام کارنونی روح سے بھگتنا پڑے گا موڈی جی کی سرکار اس کے لیے پرتبط ہے پلدیب کمار ہے ویدائک ہے عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے ہیں اور پروکتہ بھی ہیں اور اروند کیجریوال کے ساتھ نرنتر کام کر رہے ہیں پلدیب جی ایک مولتا سوال ہے جو کہ دیش کی جنتہ کے جن مانس کے میون میں ہے کہ جب تین بار کی پوچھتا اچ کے لیے بھلایا گیا تو تین بار کے بھلاوے پہ بھی نہیں اروند کیجریوال گئے تو شک پیدا ہوتا ہے اور بی جے پی اس پہ سوال کھڑا کرتی ہے آپ شک کو جو اگر بی جے پی سوال کھڑا کر رہی ہے اور شک پبلک کے من میں پیدا ہو رہا ہے تو ای ڈی کی پوچھتا ہے تو چلے ہی جائیے کچھ گلت تو کرا نہیں ہے آپ نے تو ڈر کہے گا کیس کھڑا کہاں ہوگا پھر دیکھیں امیش بھائی پہلی بات تو یہ کہ جس شک کی آپ بات کر رہے ہیں شک تو جنتہ کے من میں ہے اور جنتہ اس بات کو لے کے شک میں بلکل ہے سندے میں ہے کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی بیٹھ کر سی بی آئی اور ای ڈی کا دلپیو کر رہی ہے اپنی ڈالنی پرچندیوں کو گرانے کے لیے ان کی سرکاروں کو توڑنے کے لیے ان میں جیل میں ڈالنے کے لیے تو جنتہ کو آج سب پتا ہے پبلک ہے سب جانتی ہے کہ موڈی جی کیسے آج موڈی جی کے دو بھائی ای ڈی اور سی بی آئی کے مادیم سے کیسے وہ ارنکی جیوال جی کو گرفتار کرنا چاہتی ہے بچ کی آواز زبانا چاہتی ہے جیل میں ڈالا چاہتی ہے آمانی پاڈیوں کو ختم کرنا چاہتی ہے دوسری بات ہے یہ آپ کے سمن کی میں پوچھنا چاہتا ہوں جو سمن کی آپ تیسر سمن آج موڈی جیوال جی کو ملا ہے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں بلا رہے ہو نہ تو ابھیوکت ہیں نہ وہ گواہ ہیں تو وہ ای ڈی ان کا بات کا جواب دیتی کیوں نہیں ہے ای ڈی ان کو لکھ کے بھیجنا آپ ان کو بلا کس کے طور پر رہے ہیں کس حیث سے بلا رہی ہے ای ڈی ان کو کس لئے بلا رہی ہے کیا وہ ابھیوکت ہیں کیا وہ گواہ ہیں سوال ای ڈی پوچھ رہی ہے ای ڈی نے کوئی اس پرسٹ نہیں کیا لیکن یہ کچھ اروکہ نہیں ہے سوال تو ای ڈی پوچھ رہی ہے آپ ای ڈی سے سوال پوچھ رہے ہیں ای ڈی نے سوال نہیں پوچھا ای ڈی بلا کر سوال ہی تو پوچھے گی ایڈی بلا کر سوال تو پوچھے گی نہیں تو ایڈی جواب ارے آپ کسی کو بلا رہے ہیں تو پتہ ہی رکھ کس کیس میں بلا رہے ہیں کس نے بلا رہے ہیں کیوں بلا رہے ہیں ایک گواہ کے طور پر بلا رہے ہیں ابھیکٹ کے طور پر بلا رہے ہیں یہ بتائیے دوسری بات یہ آپ نے دیکھا کہ دیش آپ کہہ رہے کی ایک سکتے آپ کہہ رہے کی ایڈی جو ہے ایڈی جو ہے وہ پروسیجر فالو نہیں کر رہی یہ آپ کا کہنا ہے ایجی پروسیجر فالو نہیں کر رہی ہے بلکل بلکل نشط روپ سے وہ تو اس کا تو بہت آسان طریقہ ہے اگر انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ اور یہ جتنے آفیسرز ہیں یہ پروسیجر کو فالو نہیں کر رہے ہیں بقول عام آدمی پارٹی تو کوٹ چلے جائیے آپ لوگ سپریم کوٹ جائیے ہائی کوٹ جائیے جس کوٹ پہ جانا جائیے پروسیجر نہیں فالو کر رہے دیش یا دیار لائیبل ٹو تیل یو اگر آپ کو لگتے پروسیجر فالو نہیں کر رہے اور آپ کو تو ڈیڑھ مہینے کا ٹائم تھا یادکری پہلا سمن کب آیا تھا اور تیسرا آب آیا ہے ایک ڈیڑ مہینے کا ٹائم تھا اس ایک ڈیڑ مہینے میں کوٹی چلے جاتے ہیں کم سے کم بی جی پی والوں کا موہ تو بند ہوتا کم سے کم ایڈی کا سمن تو نہیں آتا امی جی پہلے امی جی میں بول لوں اگر 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 ایڈی آج ہی ایڈی کو مکھے منتری جی نے پچھلی بار بھی جواب دیا تھا اب کی بار بھی جواب دیا ہے لیگل ٹیم ریسٹی روپ سے جواب دے رہی ہے تو لیگل ٹیم بھی اور مکھے منتری جی بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے جو بھی اس پہ رہے گا آگے کریں گے اس پہ کوئی بات نہیں لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ آج اس سراب گھوٹالے کی جس کی بات کر رہے ہیں اس سراب گھوٹالے میں یہ وہی شراب گھوٹالے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ابھی تک ای ڈی اور سی بی آئی کورٹ کے سامنے کوئی بھی ساتھ سے پستوٹ نہیں کر پائی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کریلے کٹ تو نہیں کر پائی آج تک بھی اور یہ نہیں شدانسو جی یہاں بیٹھے ہوئے شدانسو جی بھی نہیں کر پائے روش پرائے سکر دیکھ کہ شدانسو جی بھی نہیں کر پائے آج ای ڈی کے اوپر سوال اس لئے کھڑے ہو رہے ہیں کیوں کہ ای ڈی کا سامن بات میں آتا ہے شدانسو جی پہلے بتا دیتے ہیں کہ ای ڈی کا سامن آج پہنچنے والا ہے تو مجھے شدانسو جی بتائیں کیا شدانسو جی کے کارلے سے بھاجپا کارلے سے ای ڈی کا سامن تیاہ ہوتا ہے ای ڈی والے پہلے سامن بھاجپا کو بیچتے پھر مکھے منتری کو بیچتے صح 활ے صدانسو جی ای ڈی کیوں نہیں بتا رہی یہ بتای جیے ایڈی کیوں نہیں بتا رہے کہ کس ان کو ابھیقت کے روپ میں بلایا ہے گواہ کے روپ میں بلایا ہے پروسیجر کیوں نہیں ایڈی فالو کر رہی یہ سوال آیا آم آدمی پارٹی کی طرف سے اور لگاتا رہا ہے پچھلے ایک مہینے میں بھی شاید بھول گئے ہم نہیں بتاتے ہیں آپ کی پارٹی کے نیتہ اروند کے جریوال ایلانیا پریس کانفرنس میں بولے تھے کہ یہ لوگ منیسی صدیہ کو گریفتار کریں گے مجھے سی بی آئی اور ایڈی کے ایک وشوست سوتر اور ادھکاری نے بنایا ہے یہ آپ کا اپچارک دیا گیا بیان ہے تو ہم سے کیا سوال پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب آپ کو کون بتا رہا تھا آپ کو بتانا چاہیے اور ایڈی کو جا کے بھی بتانا چاہیے کہ مجھے فلا فلا عدکاری نے کہا تھا اور اگر ہمت ہے تو نام بھی بتا دینا چاہیے کہ سوتر کیا تھا اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ جانچوی جی جیسے کی آرون ہم نے تو کبھی نہیں کہا پہلے ہم نے تو صرف یہ کہا وہ جگ جاہر فیکٹ ہے ایک ہی فیکٹ بتاتا ہوں جس کے بعد کسی کو دیماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے شراب نیتی بنائی اور جیسے ہی انکواری چروع ہوئی شراب نیتی ویٹرو کر لی اور پھر آکے اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں تو میرے بھائیے بتا دیجئے اگر صحیح تھی تو آپ نے ویٹرو چو کر لیا بس یہ یہ سبوت اپنے آپ میں پریاد ہے کہ نہ گواہ ہونے کی ضرورت ہے نہ آروپی سوتردھار تو یہی ہیں اور یہ بات آروپیوں نے بولا ہے کہ ان کی اپسٹھتی میں نرنے ہوا تھا ان کے گھر پہ نرنے ہوا تھا مگر میں عمیش جی کہوں ایک معاملے میں داد دینی پڑے گی اس پڑھے لکھے مکشمنتری کی کیجریوال جی جبردست پڑھے لکھے ہیں اس سمیں کی بڑی خبر آ رہی ہے ایک ہفتے رانچی میں رہنے کا نردیش نے دیئے گیا سبھی ویدھائکوں کو کلپنا سورین کو سی ایم بنانا چاہ رہے تھے ہیمن سورین لیکن ابھی فلال اسطیفہ وہ نہیں دیں گے بیٹک میں یہ فیستہ ہوا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سموادہ تھا عویناش ہے میں سیدھا عویناش کروں کا سکتا ہوں عویناش اندر کی کہانی کیا ہے بتائیے کلپنا سورین کیوں نہیں بنی اور ہیمن سورین کیوں ٹک گئے عویناش ہی بنے رہیں گے جیسا کی باہر بھی آنے کے بعد ویدھائکوں نے کہا کی بکہ منتری ہیمن سورین ہے اور کلپنا سورین کلپنا سورین ہی رہیں گے کلپنا اگر گرفتاری ہوتی ہے تو کلپنا سورین کو آگے کر دیا جائے گا اس پر سہمتھی ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے اس کو لے کر ابھی کوئی سامتی اور آسامتی والی بات نہیں ہے یہ ہیمن سورین کے جو دل دماغ میں جو چل رہا ہے وہ ابھی پوری طرح سے یہاں کھل کر سامنے نہیں آیا ہے کلپنا سورین کا نام آیا تھا سب سے پہلے پھر اہمن سورین نے اسے کہیں نہ کہیں اسے روکا اور کہا کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بی جے پی کے نیتا کہہ رہے ہیں ان کے انسار کلپنا ہو سکتی ہیں میں نے کبھی نہیں کہا لیکن ہم اسے انکار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کلپنا سورین کا نام اس لیے سامنے آیا تھا کیونکہ گانڈے سے جب بیدھائک سرپراج احمد نے اسطیفہ دیا تو یہ سوال اٹھے کہ آخر ایک سیٹ کیوں کھالی کیا گیا کیونکہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کلپنا سورین ایشٹی سیٹ سے چناؤں نہیں لڑ سکتی ہیں اس کے علاوے بھی چار اور نام ہیں چاہے وہ ان کے پتا شیبو سورین کی بات کر لیں دو منتری چاہے وہ جوبا ماجی کی بات کر لیں چمپائی سورین کی بات کر لیں اور ایک جو بیدھائک ہیں سویتا مہتو کی بات کر لیں اس نام کی بھی چرچہ پارٹی کے اندر لیکن لیکن ہمارے سوطر کہہ رہے ہیں ہمارے سوطر کہہ رہے ہیں اس میں ہمارے سوطر کہہ رہے ہیں کہ کلپنا سورین کا نام ٹاپ پہ ہے